بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دوران عددت نکاہ کیس عمران خان اور بشہ بی بی پر جو بنایا گیا خاور مانکہ صاحب کے طرف سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ پہلے یہ جج صاحب کے پاس سزا موطلی کا کیس سنا جا رہا تھا جج شاروخ ارجمن صاحب کے پاس اور جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور سنانا تھا تو اس وقت یہ اتراز لگایا گیا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے خاور مانکہ کے طرف سے الزام لگایا گیا اور جج صاحب نے وہ فیصلہ نہیں سنایا اور واپس اس کو بھیجوا دیا ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ چیف جسس صاحب نے اس کو مارک کیا ایک نئے جج کے پاس افضل مجوکہ صاحب کے پاس کو بھیجا گیا اور پھر جب اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ سنا گیا کہ اس کو یا تو وہی جج سنائیں یا پھر اسلامباد ہائی کورٹ خود اس کا فیصلہ سنائیں لیکن میاں گلسن اور انگزیب صاحب نے پابند کیا جج صاحب کو کہ دس روز کے اندر سزا محتلی کا فیصلہ کریں اور ایک مہینے کے اندر میں ان اپیلوں پر فیصلہ سنائیں اب سزا محتلی پر دس دن کے اندر فیصلہ سنانا ہے اور یہ دس دن جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں چھبیس تاریخ کو یا ستائیس تاریخ کو یا ستائیس تاریخ کو ٹین ورکنگ ڈیز جو ہیں شاید وہ مکمل ہو رہے ہیں اب اس میں آج اس پر سماعت ہوئی ہے پہلی باقاعدہ سماعت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پیشلی سماعت پر نوٹیسز ہو گئے تھے اور آج اس پر سماعت ہوئی ہے آج جو سماعت تھی اس میں دلائل دی ہیں سلمان عکم راجہ صاحب نے اور بڑے شاندار دلائل دی ہیں سلمان عکم راجہ صاحب پیش ہوئے ہیں عمران خان کی طرف سے محمد عثمان گل صاحب پیش ہوئے ہیں بشتر بوشتر بیبی کی طرف سے اور جو ہے وہ زاہد آصف صاحب پیش ہوا ہیں خاور مانکہ صاحب کی طرف سے خاور مانکہ کے وکیل تبدیل ہو گئے ہیں رضوان عباسی آج پیش نہیں ہوا بلکہ عاصف صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں تو پہلے آپ جانتے ہیں رضوان عباسی صاحب کیا کر رہے تھے رضوان عباسی یہ کر رہے تھے کہ وہ کیس کو لمبا کرنے کوشش کر رہے تھے ٹال رہے تھے کہ جتنا ٹل سکتا ہے اسے ٹال دیں آج دستیاب نہیں ہیں کل آ جائیں گے مہینے کا ٹائم دے دیں انہوں نے آج آتے ہی کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو پیر کے لئے رکھ لیں پیر کے لئے رکھ لیں میرے پاس پاور آف اٹرنی نہیں ہے اور خاور مانکہ صاحب کا تو آپ اس کو پیر کے لئے رکھ لیں یعنی وہی روایت تھی طریقے لٹکانے کے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے کہا کہ خاور مانکہ کے وکیل کو کہ آج ہی پاور آف اٹرنی آپ جمع کروائیں تو جج صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ میں خاور مانکہ کے وکیل موجود تھے ان کو نوٹس بھی تھا ان کو پتا تھا کہ ہونا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کا خاور مانکہ کو بھی پتا تھا تو پھر پاور آف اٹرنی کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے وقت دے دیں اور پیر کو اس کی سماعت رکھ لیں لیکن اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ سزا اس وقت آپ انہوں نے کہا کہ آج آپ دلائل دیں اور واتس اپ پر مانگوالیں پاور آف اٹرنی آپ واتس اپ پر مانگوالیں لیکن آج دلائل دیں اور بتائیں کہ سزا اس وقت موطل کی جاتی ہے جب اپیل کا فیصلہ ہونے میں دیر ہو رہی ہو اس پر آپ عدالت کی معاونت کریں عدالت کو بتائیں اس پر جو ہے وہ آپ گائیڈ کریں عمران خان کے وکیل سلمان راجہ صاحب نے آپ آج دلائل دیئے جبکہ عثمان گل صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے اڈیالا جیل جانا ہے تو میں آج دلائل نہیں دے سکتا آج سلمان راجہ صاحب دے دیں میں اگلی سماعت پر دلائل دے دوں گا تو وہ پھر اڈیالا جیل چلے گئے اور سلمان راجہ صاحب انہوں نے دلائل دیئے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ اسلام میں ایک اصول ہے اور اصول یہ ہے کہ خاتون کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکا جا سکتا خاتون جو کہہ دے اپنے بارے میں اس کو حتمی تصور کیا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی کوئی چوراہے میں کھڑا ہو کر ببانگے دوہل اظہار نہ کر دے یعنی خاتون کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکا جا سکتا انٹے انلیس کے کوئی آ کر علیل اعلان خود کوئی چیز کہہ دے انہوں نے کہا کہ جب کوئی خاتون بیان دے دے تو ہم اس کو حتمی مانیں گے خاتون نے کہہ دیا اس کا بیان حتمی ہوگا بوشہ بی بی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انتالیس دن گزر گئے خاتون نے بیان دیا اس کی مہواری گزر گئی تو ہم ان کا بیان مانیں گے یعنی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اول تو دیکھیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے جو رضوان اباسی صاحب تھے پہلے وہ بوشہ بی بی کا ذکر کرتے ہوئے وہ مہواری کو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ خاتون کی ایک ذاتی معاملہ اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں لیکن یہ آپ سوچیں نہ کہ بھری عدالت میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر یہ ڈسکشن کرنا پڑ رہی ہے اور سلمان راجہ صاحب نے تو پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں مختصر اس بات کو کیا رضوان اباسی صاحب نے تو اس کو بہتی کھول کر تفصیل سے بیان کیا تھا پھر شارو خرجمن صاحب کے عدالت میں اور یقیناً یہ بات جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بہت ناغوار گزر رہی ہوگی کہ خاتون کی ذاتی زندگی میں جھانکا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انتالیس دن گزر گئے خاتون نے بیان دیا اس کی معواری گزر گئی تو ہم اس کا بیان مانیں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر شک کیا جائے کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور اس کی گوائی نہیں دے سکتا سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ آلہ عدلیہ کے فیصلے میں عدالت نے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے اس بنیاد پر مقدمہ ختم کر دیا تھا کہ انتالیس دن گزر چکے تھے انتالیس دن گزر چکے اور خاتون کا بیان آ گیا تو اس کو ہتمی مانا جائے گا سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ مفتی تکی عثمانی پیر کرم شاہ العزری اور محمد رفیق تارر نے یہ فیصلہ لکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ مفتی تکی عثمانی دیوبند مقتبہ فکر کے آلہ پائے کے عالم ہیں پیر کرم شاہ العزری جو ہیں وہ بریلوی مقتبہ فکر کے آلہ پائے کے عالم ہیں تیسرے ممبر جو ہیں وہ رفیق تارر صاحب تھے جو بعد میں صدر بھی بنے تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے حکمت اور اسی کے دہائی میں قانون کی تبدیلی کو بھی عدالت نے دیکھنا ہے آپ کے سامنے اس مقدمے میں ہر کوئی یہ مان رہا ہے کہ طلاق تو بہارال ہو گئی سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی مان رہا ہے کہ طلاق تو بہارال ہو چکی ہے یہ ایک حوالہ دیا انہوں نے ماضی کے فیصلے کا جس میں یہ بات سیٹل کی گئی ہے کہ خاتون کی گواہی اس سلسلے میں ہتمی ہوگی سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ چودہ رومبر دوزہ سترہ کو طلاق ہونے میں فریقین میں کوئی اختلاف نہیں ہے چودہ رومبر دوزہ سترہ کو طلاق ہوئی اس پہ وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ بوشرا بی بی کو اپریل دوزہ سترہ میں طلاق ہوئی انہوں نے عدد پوری کی پھر نکاح کیا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں گواہی نہیں دینے دی گئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چودہ نومبر سے ہی شروع کر لیں چودہ نومبر سے ہی شروع کر لیں آچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت اپلیٹ بینچ نے اپنے فیصلے میں اس کا سہارہ لیا کہ شریعت میں تین ماہواریوں کا ذکر ہے دوسرے نکاح کا جو انکاری تھا اس کو کہا گیا ثبوت بھی وہی دے گا سلمان راجہ صاحب اب دلائل دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپلیٹ بینچ فیصلے کے مطابق خاتون سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی تین ماہواریاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی جب خاتون نے کہہ دیا کہ اس کی تین کر لیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اپلیٹ بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ خاتون سے پوچھا نہیں جائے گا اس بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب عورت کہہ دے کہ اس کی تین ماہواریاں گزر چکی ہیں تو پھر پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے پھر پروسیکیوشن کا کام ہے پھر عورت نے کہہ دیا اس کی بات حتمی ہے اگر کوئی ایڈورس کسی کے رائے ہے تو پھر پروسیکیوشن ثابت کرے کہ وہ غلط کہہ رہی ہے اب وہ کیسے ثابت کرے گا وہ تو ثابت کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس تو خاتون کی ذاتی جو معاملات ہیں اس کے متعلق تو انفرمیشن پروسیکیوشن کے پاس تو نہیں ہو سکتی یہ خاتون ہی کے پاس ہو سکتی ہے تو پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں اگر پروسیکیوشن ثابت نہیں کرتی تو پھر کیس ختم ہو جاتا ہے جس سلمان راجہ صاحب نے دلائل دیئے سلمان راجہ نے کہا کہ چودہ نومبر طلاق کی ان کی تاریخ بھی مان لی جائے ان کی تاریخ جو چودہ نومبر یہ کہتے ہیں وہ بھی مان لی جائے تو بھی یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو اٹھالیس دن کے بعد نکاح ہوا تھا یکم جنوری کو جو نکاح ہوا وہ بھی اٹھالیس دن گزرنے کے بعد ہوا تھا عورت کی ماہواریوں کے حوالے سے عورت کے روا کوئی ثبوت نہیں لیا جا سکتا سلمان راجہ صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ عورت کہہ دے کہ اس کی تین ماہواریاں گزر گئی ہیں تو وہ مانا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ عورت کی عصمت کو کوئی جھانکر نہیں دیکھ سکتا یعنی اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے عورت نے جو کہہ دیا چونکہ آپ اس کو غلط ثابتی نہیں کر سکتے تو بس اس کو تسلیم کر لیا جائے گا یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خاور مانکہ کے پھر انٹرویو کی یو ایس بی ہے یو ایس بی وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کی گئی اور وہ شاہزیب خانزادہ کو دیا گیا جو انٹرویو تھا تو وہ کہتے ہیں کہ خاور مانکہ نے کہا کہ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ایک انٹرویو ہے اگر عدالت اس کو ایک دفعہ سن لے تو بہتر ہوگا جج صاحب نے کہا کہ کیا یہ یو ایس بی فورنزک کے لیے آپ کی جانب سے اس کی فورنزک کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی درخواست آئی ہے یعنی یہ یہ ظاہرہ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کا فورنزک بھی کرنا پڑتا ہے تو پھر جج صاحب نے پوچھا ٹرائل کے بارے میں کتنے دن میں ہوا تو انہوں نے کہا جی فلان تاریخ سے شروع ہوا اور دو دن کے اندر یہ ٹرائل ختم ہو گیا تو افضل مجوکہ صاحب حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ دو دن میں ختم ہو گیا تھا تو بتایا گیا جی ہاں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے روزانہ مڈیالہ جل کے سامنے عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور دو دن کے اندر اس کا ٹرائل مکمل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان راج صاحب نے کہا کہ انہوں نے بحث بھی ابھی نہیں کی مکمل اور اس پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا سلمان راج صاحب نے کہا کہ خاور مانکہ نے مان لیا کہ ویڈیو میں میں ہوں اور یہ بھی مان لیا یہ اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا جج صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس یو ایس بی کا فورنزک کیا اس ڈیٹا کا فورنزک کرا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ نے مان لیا ہے کہ ویڈیو میں میں ہوں اور یہ بھی مانا ہے کہ اس نے کہا کہ بشتا بی بی متقی پریزگار ہے یہ جو ٹی وی انٹرویو انہوں نے دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ خاور مانکہ نے بوشتا بی بی کے حوالے سے کہہ گئے سارے الفاظ مان لیا ہیں تو اس لیے فورنزی کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے فورنزی تب کرا جاتا ہے جب کوئی کہے یہ بیان میرا نہیں ہے یا ایڈیٹڈ ہے یا بنایا گیا ہے تو اس پر پھر مانا جاتا ہے سلمان راجز صاحب نے کہا کہ خاور مانکہ نے اپنے کرپ کے حوالے سے کوئی اتراز نہیں اٹھایا شازیب خاندادہ کے ساتھ انٹرویو جو ہے وہ پھر عدالت میں چلایا گیا اور اس میں سلمان راجز صاحب نے کہا کہ دیکھیں خاور مانکہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ بوشتا بی بی میری سابقہ بی بی ہیں سابقہ بی بی ہیں اور انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سابقہ بی بی ہیں اور سابقہ اہلیہ ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک متقی پرہیزگار خاتون ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے پھر سلمان راجی صاحب نے کہا کہ خاور مانکہ کا یہ کہنا کہ وہ سابق اہلیاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یکم جنرلی 2018 کے بعد کی بات کر رہے ہیں 2018 کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ ظاہر ہے تب ہی تو وہ سابقہ بیوی کہہ رہے ہوں گے سلمان راجی صاحب نے کہا کہ خاور مانکہ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا شخص ہے جھوٹ بول رہا ہے اس وقت مان لیا کہ ہاں یہ میری سابقہ اہلیاں ہیں بعد میں آ کر کہا کہ اطلاق نہیں ہوئی تو اس پر جو ہے وہ جو ظاہر آصف ہیں وکیل خاور مانکہ انہوں نے اطراز کیا کہ خاور مانکہ کو جھوٹا نہ کہا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں پہلے بھی میرے کلائنٹ کے ساتھ ایک ناخشگوار واقعہ ہو چکا ہے اب ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور مناسب الفاظ استعمال کر لیں یہ الفاظ نہ کہیں جھوٹا نہ کہیں سلمان راجی صاحب نے کہا کہ جب کہیں شک پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مفتی سعید کا بیان بھی عدالت کے سامنے چلایا گیا مفتی سعید کا بطور عالم دین نہیں بلکہ بطور گواہ آپ کے سامنے بیان چلایا گیا سلمان راجی صاحب نے کہا کہ جیل سے نکلنے کے بعد پچیس سومبر دوزارتائیس کو پشتہ بی بی اور بانی پیٹے کے خلاف شکایت فائل کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جیل میں چلے گئے جیل سے جب نکلتے ہیں پھر آ کر یہ شکایت ریکارڈ کرتے ہیں تو اس دوران کیا ہوا یعنی اس سے پہلے چھ سال تک ان کو کوئی شکایت نہیں تھی پھر یہ پچیس سومبر دوزارتائیس کو جب یہ جیل سے نکلتے ہیں تو پھر آ کر یہ شکایت فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نکاح تو دوران عددت ہوا تو انہوں نے کہا کہ خاوربانے کا جب چلا مکمل کر کے واپس آئے تو انہیں یاد آیا کہ ان کے ساتھ تو زادتی ہوئی ہے سلمان راجہ صاحب نے عدالت کو یہ بتایا یعنی انہوں نے کہا کہ بیسیکلی خاوربانے کا جب چلا مکمل کر کے آئے ہیں چلا کاٹ کے آئے ہیں یعنی جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پکڑے گئے تھے جب رہائی پا کر آئے تو انہوں نے آ کر یہ کیا یعنی انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ ان کو رہائی بھی اسی شرط پر ملی ہے کہ وہ عمران خان اور بشہ بی بی کے خلاف اس طرح کا کیس کریں گے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ بطور گواہ میں مفتی سعید کا جھوٹ سامنے لارہا ہوں اور پھر جب ان کو یاد آ گیا کہ مجھے تو ابھی کہا گیا ہے کہ جھوٹا کہنے سے منع کیا گیا تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ جھوٹ کی جگہ کوئی شاہستہ جملہ ہو تو تلاش کرتا ہوں اگر کوئی مناسب لفظ سوج گیا تو وہ استعمال کرلوں گا سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ فارسی عربی سے تلاش کرتا ہوں جھوٹ کی جگہ کوئی شاہستہ لفظ ہو تو میں پھر وہ استعمال کروں گا سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پہلے ایک محمد حنیف نے درخواست دائر کی پھر خاور مانکہ نے درخواست دائر کی اب دیکھیں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے پہلے عدد کے جب خاور مانکہ صاحب نہیں تھے جیل میں تھے تو درخواست یہ دائر کرائے گئی محمد حنیف صاحب سے محمد حنیف کوئی شہری ہے محمد حنیف سے دائر درخواست کرائے گئی اس کے وکیل بھی نزوان اپاسی ہی تھے اور پھر جب ہوا کہ بھئی آپ کون ہیں آپ تو متعلقہ فریق ہی نہیں ہیں تو پھر خاور مانکہ کو اتیار کیا گیا پھر محمد حنیف کے درخواست آپس لی گئی پھر خاور مانکہ صاحب سے درخواست دائر کروائے گئی یا دائر کی خاور مانکہ نے اور پھر خاور مانکہ کے وکیل بھی وہی بن گئے جو محمد حنیف کے وکیل تھے پہلے جو شکایت کنندہ تھا اس نے کمپلینٹ واپس لی پھر دوسری کمپلینٹ میں بھی وہی کردار وہی تھے جو پہلی کمپلینٹ میں تھے پھر خاور مانے کہا کہ جو وکیل زائد عاصف انہوں نے کہا کہ جی پانچ منٹ کا وقفہ کر لیں انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں وقفہ میں وقفے کے بعد اپنے دلائل جاری رکھوں گا تو زائد عاصف صاحب نے فرمایا کہ راجہ صاحب تو جوان ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لیے وقفہ کر لیں بریک لے لیں پھر بریک کے بعد سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ عدالت کے سامنے مفتی سعید نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ حالانکہ ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کے بیان پر انحصار ہوگا بات ختم ہو گئی یعنی خاتون نے جو کہا اسی پر انحصار کیا جائے گا یہ انہوں نے پہلے کہا تھا سلمان راجہ نے کہا کہ عدالت کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مفتی سعید کے بیان پر انحصار نہیں کی جا جا سکتا کیونکہ مفتی سعید نے اپنا بیان بعد میں بدلا سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ عون چودری عون چودری کا بھی ذکر ہوا کہ عون چودری استحقام پاکستان پارٹی میں گئے ٹکٹ کے ان کو کے لیے ان کو دالن ڈالا گیا پھر الیکشن ہوئے جیسے الیکشن ہوئے وہ بھی زندگی بھر یاد رکھے جائیں گے خاجہ جو خاور مانکہ ہیں ان کے وکیل زاہد عاصف نے کہا کہ اس گواہ کے بیان میں کچھ چیزیں مناسب نہیں ہیں اگر یہ نہ پڑے تو مناسب ہوگا زاہد عاصف نے کہا یعنی وہ جو لطیف نامی ہے شخص اور یہ جو صاحب ہیں عون چودری تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ پڑے ہیں نہ مناسب سی باتیں ہیں عورتیں بھی کمرہ عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں زاہد عاصف نے کہا کہ عورتیں بھی کمرہ عدالت میں بیٹھی نہیں ہیں تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ عورتوں کا خیال تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا میں بھی نہیں دھورانا چاہتا ہوں نہ دھورا سکتا ہوں کہ وہ جو لطیف نامی شخص وکیل کے طور پر آیا تھا جو خاور مان نے کہا کا ملازم تھا اس نے آگے جو گھڑیا قسم کی باتیں کی تھی اور عون چودری نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں دھورائی تھی تو ان کے بیانات کو عزائد عاصف نے کہا کہ نہ پڑھا جائے سلمان عکم راجہ نے کہا کہ یہ بیان پہلے بھی پڑھا گیا اب بھی میں پڑھوں گا پھر سلمان عکم راجہ نے کہا کہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کمپلیننٹ کا کردار کیا ہے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ لطیف گواہ لطیف جو ہے اس نے جو کچھ بتایا خواہ مانکہ اس پر کہتے ہیں کہ وہ اس پر خوش نہیں تھے یعنی جو کچھ لطیف جناکہ ان کو بتایا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس پر خوش نہیں تھے پھر خواہ مانکہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے نکاح میں ہی رکھنا چاہتا تھا یعنی وہ اس پر خوش بھی نہیں تھے جو ان کی اعلیہ کر رہی تھی لطیف کے بقول اور پھر وہ ان کو اپنے نکاح میں بھی رکھنا چاہتے تھے تو یہ تو ایک تضاد ہو گیا تو سلمان عکم راجہ صاحب نے کہا کہ پھر خواہ مانکہ بوشہ بی بی کو متقی پرحزگار بھی کہہ ر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ یہ خاتون جو ہیں وہ ان کے نامناسب اور ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے عمران خان کے ساتھ لطیف کے بیان کے مطابق پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ابھی طلاق دی نہیں تھی میں تو رجوع کرنا چاہتا تھا اور دوران عدد انہوں نے نکاہ کر لیا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں وہ متقی پرحیزگار ہیں بعد میں یہ بھی کہہ چکے ہیں تو یہ ساری باتیں آپس میں ٹکر آ رہی ہیں آپس میں مل نہیں رہی ہیں تو خاور مانکہ کے نوٹس میں یکم جنوی 2018 کا نکاح کب آیا یہ جج صاحب نے سوال کیا وکیل زائد عاصف نے کہا کہ فائل میرے پاس نہیں ہے میں یہ پوچھ کر بتاؤں گا آپ کو تو جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے پھر سلمان راج صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فراڈ نکاح کیا گیا جج صاحب نے کہا 27 جون سے پہلے سزا موطلی کی درخواست پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کوئی فریق اگر نہ بھی آیا تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دوں گا انہوں نے کہا کہ ابھی 25 جون کے لیے میں کیس فکس کر رہا ہوں یعنی ٹیوزڈے کے لیے اور 25 تک کے لیے پھر انہوں نے سماعت ملتوی کر دی اور انہوں نے کہا کہ 27 سے پہلے پہلے میں نے فیصلہ سنانا ہے تو یہ ہوا ہے آج دورانے عدد نکاح کے کیس میں اور خاور مانکہ جو ہیں ان کے وکیل ابھی اگرچہ انہوں نے درائل تو نہیں دیے لیکن یہ سننے کے بعد آپ سوچئے کہ ان کے پاس کہنے کو کیا رہ جائے گا اجاز دیجئے اللہ حافظ